جائے خدبہ دے رہا ہو نماز پڑھا رہا ہو نماز چھوڑ کر یا خدبہ چھوڑ کر اگر ایسا کرے گا تو خدبہ فاسد ہو جائے گا نماز فاسد ہو جائے گی مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حسین کو دیکھا پڑھ کر کے آگے پڑھ کر کے گودھیں اٹھا رہے ہیں پیار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی زبان کو ایسے چوستے تھے جیسے آدمی کھجور چوستا ہے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین زبانی اقدس کو چوستے تھے کبھی اپنی زبان انہیں چوستے تھے حدیث شریف میں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو سونگتے بھی تھے سونگتے تھے ہاں اور فرماتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو چونگتے بھی تھے سونگتے بھی تھے اللہ اکبر ارے اس محبت کو کوئی لحظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا جو محبت نبی کو حسین سے تھی جو نبی کو حسین سے محبت تھی بلکہ یہاں تک ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے رامے ہیں فرماتے ہیں کہ حسین کا بچپن ابھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رسال فرمایا تو امام حسین کی عمر شریف اس وقت سات سال سات محیل سات جن بھی تھی جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت حسین کی عمریتی تو حسین کا بچپن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے ہیں اتنے بھی حسین آگئے اور نانا کے قدموں پر اپنا قدم رکھ کر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے یہ بچپن کی عدا ہے نوازہ نانا کی قود میں کھیلا ہی کرتا ہے بڑوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں مگر یہ نبی کا فیل ہے سبحان اللہ نبی کا فیل ہے نبی کی ہر فیل کو دنیل بنایا جائے گا کوئی امام حسین کھڑے ہو گئے حضور کے قدموں پر اپنا قدم شریف رکھ کر کے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے جب حضور نے دیکھا کہ نوازہ میرے قدموں پر اپنا پاؤں پر کھڑا تو سرکار فرماتے ہیں ترکا ترکا میرے بیٹے اور چڑھا اور چڑھا یہاں تک کہ حسین چلتے ہوئے اپنے ان ننھے قدموں سے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حسین نے اپنا قدم رسول اللہ کے سینے پر لگ دیا سرکار نے اٹھ کر کے حسین کو سینے سے لگایا اور ان کے لبوں کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہم اِلنی احبہ اے اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں اے میرے معلیٰ اے پربندگار میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں فااہبہو تو اے اللہ تو بھی اسے محبت فرما میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت فرما موسیقی